میں معاملہ کرنے میں آسان ہے ایسے ہی جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہے مثال بیوی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا اب زور دے لیں ایسا بنا ایسا بنا ایسا وہ تو دیکھو فلانے دکان سے ایسا اس کو تسلیم کر لیں فورم قبول کر لیں جو آسان معاملہ کرنے کی تدبیر نمبر ایک یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو قبول کر لو سامنے والا جس حالت میں اسی حالت میں اس کو قبول کریں میں آپ ایسے بنجھے پھر میں آپ کو قبول کروں گا پھر میں آپ کو شاباش دوں گا ٹھیک ہے وہ ایک الگ نویت ہے لیکن سامنے والا جیسے ہے اس کو قبول کریں اگر سامنے والے کو پچاس فیصد کام آتا ہے اب اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا صفر سے ہے نا اور سامنے والے کو پچاس فیصد داتے آپ نے اس کو قبول کر لیا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا ایک کیاون نمبر سے ہے نا تو آپ سامنے والے کو کبھولی نہیں کرتے تو جیسے ایک فوجی جا رہا تھا اور فوجی جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگی تو وہ اس نے دیکھا بھائی سامنے یہ تو فوجی ہے چھوڑے یا نہیں کہا بھائی جی غلطی ہو گیا یہ میری آنکھوں سے دیکھو ہوا ہے تو بھائی جی غلطی ہو گیا تھوڑا اس کو پنجابی مو ڈھا رہا ہے وہ جو دے پنجاب کہتے تو ہی سو جاتے کہتا ہے میں مانتا ہوں غلطی ہو گیا یہ پنج ہوئی کیوں کوئی کیوں یہ ہر بندے کے ساتھ چلو یہ شیخ کہے استاد کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جس کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے ماں باپ بہن بھائی شہور جس کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے اس کو ایسا مزاج نہیں رکھنا وہ اگر ایسا مزاج لکھے گا تو بیوی تنگا جائے گی وہ اگر ایسا مزاج لکھے گی تو شہور تنگا جائے گا شہور جس حالت میں اب غصے کو اب چھکا مارو گے تو کیا ہوگا وہ آگے سے نو بول کر آئے گا جو کہ موہ پہ لگے گی بانسر مارے گا جو دانت بر باہر نکلائیں گے موکے والا بانسر گیندو والا بانسر ایسی ہوتا ہے نا لڑائیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میہ بیوی ایک دوسر کی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں بھی غلطی ہوگی اور میہ بیوی اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا اپنی غلطی جو فورا قبول کر لے اس میں کیا مسئلہ ہے بتو رہے مثال کھانا اچھا نہیں بنا کھانا اگر اچھا نہیں بنا شوہر کو چڑھ گیا غصہ اب میں وہاں چھوڑ کے آئے ہوں اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے کھڑے ہو جو چولے پتہ چلے آرہا سمجھ میں آجائی اتنی محنت کی ہے چار گھنٹے لگائے میں نے آپ کو پسندی نہیں آیا پسندی کیا تھا کہ آئے ہوتے اور میرا دو پھر وہ پیچھ سے سٹوری شروع ہوتی ہے سندو انیس سٹ چھائنوے سے اوہ میرے امی کی در میں یہ تھا پھر وہاں اس نے اتنی تعلیف کی اس نے اتنی تعلیف کی اور آج یہ دیکھو اس کو دیکھو اس کو پسندی نہیں آتا نمبر ایک نمبر دو انیس سٹ چھائنوے سے شروع ہوتا ہے نہ انہوں نے پسند کے نہ آپ نے پسند کے جی چاہتا ہے خودکشی کر لو ہے اسا ہوتا ہے یہ جاتا ہے خودکشی کر یا یہ ہوتا ہے منت سیتھا ہی نہیں تھا ابھی سیتھا ہی بنا رہی ہوں شکر ادا کرنا چاہیے یہ ایسے دیکھو یہ نہیں بی بی فوراں معذرت کرے کہتے ہیں معافی چاکیوں آگے اچھی کوشش کروں گا تو شور اگر سمجھدار ہوگا جب غصہ اترے گا نا غصہ اترے گا کہا نہیں نہیں تم نے اچھا ہم گئے تھا ایسی میں نے کہہ دیا فوراں اپنی غلطی قبول کرے اگر شور یہ بات نہیں بھی کہتا تب بھی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا نا اگر شور بی بی اگر یہ بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا شور کو چڑ جائے گا غصہ اگر یہ دفعہ مرگی لاکے دے گا پیش کے دفعہ جیسا نہیں مانا اور پھر ٹاؤنٹ کرے گا پھر مقابلہ کرے گا بھی بات سمجھ رہے ہیں مشکل تو نہیں ہوئی بات دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ صدود ایک دوسرے کی غلطی کو احسط کر میں نے آپ کو ایک ایک مثال دروں اپنے گھر کے مکمل حالات کے اندر دیکھیں سب کو سارے حالات سنانے کی ضرورت نہیں ہے جسے کوئی بچی ریر شدہ ہے اس کے گھر میں اس نوعیت کے معاملات ہیں تو فوراں غصے میں نہ جائے فوراں مقابلہ کی نہ ٹھان لے میں نے تو اتنی محنت کی اس کو دیکھو شکل بنای ہوئی موہ بنای ہوئی موہ اس نے ایسا بنا جیسے کٹوی توری ہوتی ہے اس کو شرمی نہیں آتی ہے میرے اتنی محنت کی ہے اتنی درمی میں کھڑے ہوئی نہیں ایسا نہیں سامنے کوئی کوئی پسند نہیں ہے قبول کر لی ٹھیک آپ کو پسند نہیں آگا آئی دفعہ اچھی کوشش کروں گی ایک بات شہر کو مطلب مثال کھانا پسند نہیں آیا شہر کو چاہیے کہ بی بی کی تاریف لازمی کریں دوسرے کا حساس کریں دوسرے کی محنت کو قبول کریں احساس قبول کریں دیکھو تم نے پہت اچھا فنام لیا ماشاءاللہ اس کی تاریف کریں میرے حضرت فرماتے ہیں دیکھو اچھے کھانے کی تاریف تو ہر کوئی کر دیتا ہے جب اچھا کھانا نہ بنا ہونا پھر اس کی تاریف کریں تو اس سے مزا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دعوت مرکاتہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے مرید کے ہاں دعوت پہ گیا تو دعوت تھائی دعوت تھانے کے بعد مجھے کھانا بہت اچھا لگا تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو پردے میں کر دیجئے میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی عمر کے تھے حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں بھی بڑی عمر کے تھے تو والدہ محترمہ نہیں ان کی اہلیہ محترمہ پردے میں آئی کہ بہت شکریہ آئے تھے زیادہ اللہ بہت اچھا کھانا پگایا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے ہر ہر چیز ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے اللہ کا نام لیا ہے بڑی نورانیت تھی اللہ آپ کو جزای خیر دے تو وہ رونے لگی کہ کیا ہوا اب تیس برس ہو گئے ہیں اس نے آج تک میرے ایک بار کھانے کی تعریف نہیں کی ایسا ناقدرہ نہیں ہونا سیئے سمجھ لیں کہ کھانے کی تعریف لازمی کریں ایک سنت بدوں آپ لوگوں بدوں سنیں شاہدش علیہ حضرت کے لیے رہا شاہدش علیہ حضرت انتظار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج متحرات کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اس طریقے سے کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نا جانے میرے ساتھ کیا مملہ ہوتا میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں بہت مطمئن ہوں تمہارا شکریہ ہے تمہارا وغیرہ وغیرہ سمجھ لیں کتنی اہم بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو نا جانے یہ چیز ہمیں ملتی قرآن میں ہمارا ذکر آ رہا ہے جلے جلے مقامات میں ہمارا ذکر آ رہا ہے شہر کو بیوی کا شکریہ ادا کرنا اس میں کوئی تقلف کی بات نہیں ہوتی